سدائی پنجال میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں دوستو ہماری ٹیم جو ہے وہ لورن منڈی کا دورہ کر رہی ہے یہاں پہ جب ہم پہنچے یہاں کی روڈ کنیکٹیوٹی کی اگر بات کروں تو بہت خستا حالت دیکھی یہاں پہ اور یہاں پہ ہمارے سامنے ہی بڑا مناث یاترہ جو اس وگر اس ٹائم کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو ہے تو اس کے ساتھ چلتے چلتے یہاں کے جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں تنویر تانترے جی ان سے ہم آج روبرو کروائیں گے کہ یہاں پہ روڈ کنیکٹیوٹی کی اتنی بوری حالت ہے کیا کچھ ایسے ویلیج بھی ہیں جہاں پہ روڈ نہیں پہنچی ہے انہی کے ساتھ آج بات کریں گے تنویر جی آپ کا سواگت ہے سدائی پنجال میں بہت بہت شکریہ آپ یہاں کے رہنے والے ہو ہوں ملک بشندہ آپ نے یہاں پہ ہر چیز دیکھی ہوگی کیا کیا یہاں کے لوگوں نے مشکلات کا سامنا کیا کیا یہاں پہ پانی کی پرابیلوں آئی کیا یہاں پہ لائٹ کی پرابیلوں ہیں کیا یہاں پہ روڈ کی پرابیلوں ہیں آپ بتائیں گے ہمارے دشم wh gesprochen کے کیا کیا پرابیلوں ہیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں سب سے پہلے روڈ کی جو ہے کنیکٹیوٹی اس کی بات کروں گا یہ روڑ کی کنیکٹیویٹی اور یہ ایک ایسی ڈیویلپمنٹ ہے جو کہ میں میرا یہ ماننا ہے اور نوجوانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ نبی پرسنٹ جو ہے بہت زبردست ڈیویلپمنٹ ہے روڑ کی لیکن اگر خستے حالت پہ میں اب بات کروں اس روڑ کی خستے حالت پہ بات کروں ابھی جو ہے رکشہ بندن کا تہوار ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں تمام ہندو بھائیوں کو اور یہاں کی جو ہے میں پونچ دسٹک پونچ اور تحصیل منڈی کی اگر بات کروں گا یہاں پر ہمارے بودہ بابا مرنات ہے اور یاترہ بہت دور سے آتی ہے ہر دفعہ یہاں پر جو ہے روڑ کی کنیکٹیویٹی صحیح کی جاتی تھی لیکن اس دفعہ کوویڈ 19 کے چلتے ہوئے یہاں پر جو ہے یاترہ بھی نہیں آ پائی اور یہاں پر جو ہے روڑ کی کنیکٹیویٹی بھی اچھی طریقے سے انہوں نے جو ہے ٹھیک نہیں کی روڑ میں اتنے کھڑے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اگر ایک کھڑے میں پانی جمع ہے وہ سمندر کے برابر ہے گاڑی والے کو یہ پتہ نہیں چلتا یہ کھڑا ہے یہ سمندر ہے جب اس میں گاڑی لگتی ہے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ کھڑے میں گاڑی لگی ہے یہاں کے سمندر میں گیری ہے اتنے بڑے بڑے کھڑے ہیں میں ڈی سی صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ کم سے کم جو ہے ہماری روڑ کی کنیکٹیویٹی جو ہے وہ درست اور صحیح کی جائے اور جہاں پر کہ عام پبلک کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو ہے ڈرائیوروں کو اس کا خامیازہ جو ہے بھگتنا پٹ رہا ہے لوگوں نے لون پر گاڑیاں لی ہوئی ہیں جہاں پر گاڑیاں پانچ سال چلنی چاہیے چھے سال چلنی چاہیے اس روڑ کی خراب ہونے کی وجہ سے وہ گاڑیاں جو ہے کم سے کم ایک سال ہی چل پاتی ہیں اور وہ جو ہے گریب طبقہ کے جو ڈرائیور ہیں وہ اپنا جو ہے پیٹ صحیح طریقے سے نہیں پال سکتے ہیں ایک بات اور کہوں گا میں آپ یہاں کے ایک سوشل ایکٹیویسٹ مانے جانے میں آپ کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں تو جب سے آپ نے یہ چیز دیکھی ہے آپ نے کچھ یہ بات کی ایڈمیسٹیشن سے گورنر صاحب سے یہ کو ریکویسٹ کی کہ ہماری روڑ کی جو حالت ہے اس کو ریکاور کیا جائے اس کی کنیکٹیویٹی ٹھیک کی جائے ایک دفعہ کی بات نہیں یہ میں نے دو تین دفعہ میں نے چینلوں پر بچڑایا میں نے سوشل میڈیا پر بھی بولا ہے کہ یہ کم سے کم جو ہے اس روڑ کی کنیکٹیویٹی جو ہے صحیح کی جائے اس پہ جو ہے عالی سے عالی ملازم بھی چلتا اور گریب سے گریب طبقے کے لوگ بھی چلتے ہیں اس میں حصہ داری جو ہے سب لوگوں کی برابر ہے کیونکہ اس کی کنیکٹیویٹی اور اس کو درست کرنا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اور اس کو درست کیا جائے اور اس کی کنیکٹیویٹی جو ہے وہ بھی صحیح کی جائے یہ کھڑے شڑے جو ہے یہ کم سے کم روڑ کا جو ہے ساوڑیاں سے منڈی روڑ کا جو ہے وائیڈن کا کام لگا ہوا ہے آدھے راستے میں کام ہونے کے بعد کٹنگ اوڈری پڑی ہوئی ہے کھڑے اوڈری ہیں پتا ہی نہیں آئی کہاں سے گئی کہاں اس کے بارے میں کوئی پتا نہیں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ ایسے بندے بھی جڑے تھے جو بہر تھے ہمارے گھر میں ابھی تک روڑ نہیں پہنچی ہے کچھ ایسے ویلیج ہیں جہاں پر روڑ نہیں پہنچی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اپنے زیلیہ انتظامی میں نے تو پہلے ہی بولا کہ سب سے بڑی ڈیویلیپمنٹ جو ہے وہ روڑ ہے روڑ ہے تو گاؤں بھی ہے اس میں ہوسپٹل بھی ہے اس میں ایجوکیشن کی فیسلٹی بھی ہے اور جس گاؤں میں روڑ ہی نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں ڈیویلیپمنٹ جو ہے زیرو ہے کیونکہ روڑ ہی ایک ایسی کنیکٹیویٹی ہے جو ہمیں دوسرے شہر سے دوسرے گاؤں سے جو ہے ملاتی ہے دوسرے ڈسٹرک سے ملاتی ہے دوسری ریاست سے ملاتی ہے روڑ ہی ایک واحد ایسی کنیکٹیویٹی ہے جو ہمیں دوسرے گاؤں سے جو ہے ملاتی ہے اور اگر جس کے پاس یہ ہی نہیں ہے وہ کہاں سے ملے گا دیکھ لیجی دوستو کہ انہوں نے یہ چیز کہی کہ روڈ جو ہے وہ ہر گاؤں میں ہر ویلیج میں ہر پنچائت میں جائے گی تو تب ہی جا کے ہماری ڈیولیمنٹ جو ہے وہ کانٹینیو رہے گی تو جب سے یوٹی بنی ہے تب سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی ڈیولیمنٹ آئی آپ کے سامنے پینتی اور تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد آپ آگے جو ہے سیلیبریشن بھی آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ بتا دیں ہمارے دشنگوں کے کیا روڈیو رہے گا میں بتانا چاہوں گا یہ کھوکھلے وادے ہیں پینتیس سے یہ امید جاگی تھی ہمیں کہ پینتیس سے ہٹے گا شاید ہمارے یہاں پر کچھ ڈیولیمنٹ ہوگی کیونکہ فنڈنگ جو ہے سینٹر گورمنٹ سے ہوگی یہاں پر جو ہے ہمارے پہلے سٹیٹ میں ہوتی تھی وہ بڑے بڑے لوگ جو تھے کیا کرتے تھے وہ ان کا دین ایمان جانے جیسے انہوں نے کیا ویسا ان کا خامیازہ بھوکتا انہوں نے اب ہم نے سوچا تھا کہ ڈریکٹ فنڈنگ ہوگی اور گریب عوام جو ہے آرام سے رہے گی ان کی جو ہے ڈیولیمنٹ ہوگی لیکن ابھی تک جو ہے کچھ ایسا نہیں ہو رہا ہے اور ہمارا جو ہے سال بھی پورے ہونے والا ہے ہم سوچتے تھے شاید کہیں سے کوئی ڈیولیمنٹ آئی لیکن نہیں تو جو کووڈ نائنٹین کے چلتے ہوئے کچھ ایسے راشن بھی فری بانڈا گیا آپ کے اس ایریا میں راشن دیا لوگوں کو پروائیڈ ہوا اور اس کے بعد جو یہاں پہ سینٹائز کے لیے بہو رہے تھے کہ مارکس لگانا چاہیے یہ لوگوں نے یہاں پہ فالو کیا آپ زیادہ بہتر جانتے ہوگے ہمیں بتائیں گے تاکہ ہمارے لوگ بھی جان سکیں کہ منڈی میں کیا لوگوں نے کووڈ کے چلتے ہوئے کیا کیا کام کیا منڈی کے حوالہ سے میں اگر بتاؤں میں اگر پورے ملک کی بات کروں کہ لوگوں نے بہت تاؤن دیا ہے اس میں کووڈ نائنٹین کے جو لڑائی تھی ہماری یہ سب لوگوں نے مل کے لڑی ہے اور انشاءاللہ مل کے ہی اس کو جیتا جا سکتا ہے اور رہی بات راشن کی جو آپ نے فری آف کاسٹ راشن بولا ہے مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے عبرار بھائی کے بات ایسی ہے جن کے راشن کارڈ بنے ہوئے ہیں پیچھے سے راشن آیا فری آف کاسٹ بی پی ایل کے لیے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے بی پی ایل راشن کارڈ اسی پرسنٹ امیر لوگوں کے بنے ہوئے ہیں اور اے پی ایل جو ہے گریب لوگوں کے بنے ہوئے ہیں اور یہ راشن کی جو فیسلٹی سرکار کی طرف سے جاری کی ہم نے آپ کو تین مینے کا راشن فری دیا دو مینے کا دیا ایک مینے کے دیا وہ سارا جو ہے راشن امیر شخص کو ملا ہے گریب اس میں پھر سے محروم رہا ہے اور وہ ان کی آواز بند کے ہم نے کتنی دفعہ آواز اٹھائی کہ سر یہ جو آ رہا ہے نائنصافی ہو رہی ہے گریبوں کے ساتھ یہ جو گریبوں کا گلہ کاٹا جا رہا ہے گریبوں کے پیٹ کاٹے جا رہے ہیں اور گریب کے بچے کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس کھلواڑ کو بند کیا جائے اور یہ راشن جو ہے اے پی ایل والوں کو بھی دیے جائے کیونکہ جب اس جمرے میں زیادہ تر جو ہے گریب لوگ آتے ہیں تو پھر ان کو یہ راشن کیوں نہیں میں نے یہ پہلے بھی سوشل میڈیا پہ میں نے میڈیا پہ اور آج بھی آپ کی چینل کی وسادت سے بول رہا ہوں کہ جو اے پی ایل کاٹوں کے راشن ابھی تک نہیں مل پائے ہیں ان کو مہربانی کر کے وہ راشن دیا جائے کیونکہ اس میں جو ہے اسی پرسنٹ گریب لوگ ہیں کیونکہ جو راشن کاٹ اپنا بی پی ایل نہیں بنا پائے میں نے خود دیکھا ہے کہ ملازموں کے کاٹ بی پی ایل اور ایک گریب شخص کا کاٹ اے پی ایل یہ نائنصافی نیت اور کیا ہے اور بی پی ایل راشن کاٹ والے کو ہی ملے گا یہ ظاہر سی بات ہے چاہے وہ ملازم ہو کوئی کسی بھی کام میں مصروف ہو لیکن گریب شخص کو اس چیز سے جو ہے محروم رہا ہے میرا آخری سوار رہے گا آپ سے اپنے یوت کو کیا پیغام دے گا ہمیں کیسے چلنا ہے ہمیں ان فیوچر آگے کیسے رہنا ہے دیکھو سب سے پہلے تو ہم نے ایک پلیٹ فارم چننا ہے کہ ہم ایک جگہ کہاں پر چلیں کیسے چلیں سب سے بڑی بات اور نوجوانوں تک پہلے میرا یہ پیغام ہے جو کوویڈ نائنٹین چر رہا ہے اس میں جس بھی شخص کو تنگی ہے کسی کے گھر پر راشن نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو زیادہ تر جو ہے گریب لوگوں کی تعداد جو ہے زیادہ ہے جس کے گھر پر راشن نہیں ہے اپنی طرف سے مدد کیجئے ایڈمیسٹریشن تک تو بات پہنچائیے لیکن اپنی طرف سے جو بھی مدد ہوتی ہے وہ ان تک پہنچائیے تاکہ لوگ آپ کو دعا کریں اور نوجوان ہی ایک ایسا طبقہ ہے یہ کسی بھی پارٹی کو اکھار سکتا ہے اور کسی بھی پارٹی کی بنیاد رکھ کے اور اس کو منزل جو ہے آرام سے تیار کر سکتا ہے اور کسی بھی عام شخص کے ساتھ چار چار بارڈی گارڈ ایک اے فورٹی سیون لے کے چلا سکتا ہے یہ واحد اور واحد جو ہے یہ جو یوت ہے نوجوان ہیں یہ یہ کام کر سکتے ہیں اور بکھو بھی کرتے بھی آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے کرتے بھی رہیں گے میرا ان تک یہی پیغام ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے دوران چلتے ہوئے جو سوشل ڈسینسنگ ہے وہ باقی لوگوں کو بھی بولیں جن کو پتا نہیں ہے اور ماسک کے بارے میں اور میں اس ماسک کی بات اگر میں کروں ایک بات مجھے پھر سے یاد آگئی ہے کہ یہاں پر چلان کاٹے جاتے ہیں سر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے دو سو روپے کا چلان ہے بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے جو ہے عام پبلک پر بھی اثر پڑے گا کہ سر دو سو روپے کا چلان ہو رہا ہے ہم دس بیس روپے کا ماسک جو ہے لے لیں تاکہ ہمارا دو سو روپے کا نہیں اور میں ایڈمیسٹریشن تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو دو سو روپے آپ کسی غریب شخص سے لے رہے ہو ماسک کے نام پر کہ آپ کا ماسک نہیں پہنا آپ دو سو روپے کی رسید کٹاؤ اس پیسے کو جمع کر کے عام پبلک میں جو ہے ماسک بانٹے جائیں عام پبلک میں جو ہے راشن بانٹا جائے تاکہ عام پبلک کو کوئی پریشانی نہ ہو اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ دیکھ لیجیے آپ نے کہ تنویر تانتریجی نے بہت اچھی باتیں کی یہاں پہ ڈبلومنٹ کی بات کی روڈ کنیکٹیوٹی کی بات کی اور یہاں پہ جو راشن کی اگر اپی ایل اور بی پی ایل کی وہ بھی بات انہوں نے کی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے چلتے چلتے کچھ ایسی ڈبلومنٹ کی بات کی انہوں نے کہ یہاں پہ کوئی رکروڈ میٹ پاس نہیں ہو جب بھی کوئی پاس ہوتی تھی یا تو کریپشن کی وجہ سے وہ رک جاتی تھی انہوں نے کہی کہ یوٹی بننے کے بعد ہمیں کچھ امیدے جاگی تھی ہماری یوٹ کو کچھ امیدے جاگی تھی کہ ہم یہاں پہ نئے رکروڈ میں پڑھیں گے نوکرییاں آئیں گی یا ڈبلومنٹ ہوگی دیکھ لیجی آپ نے کہ یوٹ اتنی پریشان ہے اتنی بے چین ہو چکی ہے میں گورنر صاحب سے اپنے ظلہ انتظامیاں جو ڈی ڈی سی پہنچے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک بار اپنی ٹیم بیجیے منڈی میں اور کچھ ایسے ویلیج جہاں پہ روڈ نہیں پہنچی وہاں پہ بھیجیے تاکہ ان لوگوں کا حل ہو میں عبرار چودری کیمرہ میں نلطاف کے ساتھ